میں نمی دوستو جس فرمولت تظریمان شافی مالک احمد بن عمل تقلید تو بغیر منی میں جاندے ہو تے تو اڈے مننے فرق نہیں آتا تے چوتھے نمیں بغیر تقلید تو منن میرے مننے کیوں فرق آنا ہے میں امام ابو انیفہ نم مندہ وہاں ہے یہ میں تو شافی مالک احمد بن عمل منن ہے تو انہا تنہ دی تقلید نہیں کردہ مندہ چوانو ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرمدہ لوگوں سرورے کنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاد کروں تقلید نہ کروں کیوں یہ کہاں تسی تقلید نہیں کردے میں کہاں نہیں کس عدی کردے بھی ہے وہ میں کہاں تسی تقلید نبید ہی نہیں کردے تو تن غیر نبیدی اند کہاں تسی تقلید ہی بھی تقلید نہیں کردے میں کہاں نہیں اسی اتاعت کرنا اتاعت یعنی تقلید اتاعت ہی فرق ہے میں کہاں اتاعت ہون دی ہے بدلیل دلیل دینال اور تقلید ہون دی اکھا بند کر اکھا دے کھوپا چاڑ اکھا بند نے جو کہی جائے سمینا و عطانہ جو فرمائی جائے ٹھیک ہے اگر بزرگ فرما دے کہ امام ابو ونیف و رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال اشادِ وضونا فجد نماز پڑھی ٹھیک ہے سمینا و عطانہ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے رات رو ایک ہزار نفل پڑھ دے سن ٹھیک ہے سبحان اللہ کیوں سوچیاں نہیں سوچے تاں جی تقلیدی پٹی کھلے سوچے تاں یہ راتے کل گھنٹے کتنے کل منٹ کتنے ہزار نفل کتنی رفتاری کمپیوٹر سن کیویں پڑھ دے ہونگے سوچے تاں جی عقل ہوئے عقل رویتاں جی تقلید نکلے یہ تو عقل جاندہ ہے جی تقلید آندہ جو پھر مسیح بیان کیتی جائے سمینا و عطانہ اسی بات ہے رفضائل اعمال مولا سپریہ صاحب نے لے دیا ہے ایک سید سی بارہ سال نماز پڑھ دا ریا بارہ سال نماز پڑھ دا ریا اکوہ وزونا سوچے بارہ سال نماز پڑھی اکوہ وزونا بارہ سال نہ ستا نہ کھادا نہ پیتا نہ حاجت تکیا تو لکھی کیوں یہ سوچ کہ بندہ پہلے مقدمہ پڑھ لگا ہے کتاب دویسی بندہ خلاصا نہ چھوڑ نکل جانتا ہے خب مقدمہ جی لکھیا ہے نا فضائل اعمال مقدمہ مولا سپریہ صاحب نے کہ میں بیمار ہو گیا تھا کہ داکھروں چیک کر رہے ہونا کہا تو اڑا جڑا نا دماغ فیلال کم نہیں کر رہا تو تھی ریسٹ کرو کہہ لگا میں ریسٹ کر لگا میں کہ چلو فضائل اعمال لکھ چھڑی اور دماغ کم نہیں سی کرتا پھر یہ ہوئی لکھنا ہے جدو بندہ دماغ کم نہ کرتا ہوئے تو بندہ کہے چلو میں لکھ دینا کوچھ پھر یہ ہوئی لکھنا ہے پھر لکھیا اگر بندہ مقدمہ پڑھ لے کسے بھی کتاب تا پہلے مقدمہ پڑھیا کرو گئے یہ دویس ہے کی مولنا ابتور امان صاف ہو تو اللہ انہی قبر ترامتہ فرمایا بہت بڑے عالم سنت دو بندے مدرسے پڑھے لگے فاضل اہلی حدیث ہوئے کہ اہلی حدیث ہونتے انہوں نے ایک واقعہ پڑھائی کہہ لگے فیصل آباد ایک اہلی حدیث عالم نے کتاب چھاپ دیتی ایک شعار چھاپ دیتا ترابید مسئلے کہ آٹھ ترابی سنتیں بھی اس دی کوئی حدیث نہیں کہہ لگے میرے اندر اپنی ایمان اپنے مسئلے کی حرارت جو شمارے اب میں کیا یہ دے بات غلط حدیث ہے میں حدیث پیش کرانے میں اہلی حدیث لکھ کے مولی صاحب انہوں پہ مولی صاحب نے کہا حضرت اے رویت سے ضعیف کہہ لگا انہیں بے وقوع بھی ماری جس راویت سے بات کیتی ہے نا یہ راویت سے کہہ اور میزان علی تدال سماور جال دی کتاب اُدھے لکھیا کہ امام بخار الساقہ تعان ہو کہ دے بارے خموشی اختیار کی تھی ساقہ تعان ہو کہ امام بخار نے دے بارے خموشی اختیار کی تھی کہہ لگے میں تجھ کرایا پر یا میں حضرت ساقل پہنچ گیا اُنہ من میزان و اتدال کا ڈیمن وکھایا دیکھنا امام بخار نے ساقہ تعان ہو اس راویت سے بارے سکوت کیتا ہے خموش رہے امام بخاری خموش رہے کہ غیر مقلط بولی جاندہ دیکھو نا غیر مقلط آندہ ہے اور امام بخار کی ادھا ساقہ تعان ہو خموش ہے نبابندہ کی کہہ لگا میں مطمئن ہو کے آیا میں صدہ جناب اللہ اور گیا میزان و اتدال خود خریدی خرید کے فیصلہ وات پہنچے حضرت صاحب نارافتہ کی حضرت جی تو اڑا جھوٹ وادے ہو گئے ہیں اور اے راویت صحیح سکھ ہے کیونکہ میزان و اتدال لکھے ہویا ہے کہ امام بخار ساقہ تعان ہو یہ دیبارے خموشی اختیار کی تھی یہ دیبارے امام بخاری خموش ہے تو انہوں کے لئے اختیار شرح کرو پہلے دیس آلم نے کہا حضرت جی مقدمہ پڑھو کتاب دا مقدمہ پڑھو یہ تو انہوں کے لئے ورگ لائے ہیں مقدمہ دے پڑھو کہہ لگا جو میں مقدمہ پڑھے ہاتھ لکھیا سی کہ جس میں میں کتاب دے اندر لکھا ہوں گا ساقہ تعان ہو امام بخار شکوت اختیار کیتا ہے زمانہ یہ ہوئے گا کہ یہ راوی اینا گندہ ہے یہ دیبارے امام بخاری نے بولنا بھی پسند نہیں کیتا اینا گندہ ہے میں جو پڑھے ہا کہ میں حضرت جو کہ حضرت جی اللہ دی پناہ اتنی بڑی خیانت اتنا جھوٹ کہ ساقہ تعان ہوتا مانہ دیسی کہ راوی اینا گریہ ہوئے ہیں اتنا گندہ راوی ہے کہ امام بخاری دیبارے بولنا بھی پسند نہیں کیتا امام بخاری تیری حضرت قربان لے یہ تقلیفتیں آئی امام بخاری کے سمجھ آئے امام بخاری گندہیاں تھا نہ آئی لیڑا پہ کتاب اچھ پسند نہیں کرتا ایک جگہ کہیں جگہ تھے وہ تھے کیا وَقَالَ بَعْدُ النَّاس وَقَالَ بَعْدُ النَّاس وَقَالَ بَعْدُ النَّاس بَعْدُ اللَّوگ یہ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے دعا لیڑا پسند نہیں کیتا انہیں کیا یہ لوگ انہیں گرے ہوئے کہ نہ دا نہ میں بخاری لگا کہیں جو بخاری تو پرشانی ہے بخاری کھا گی سنو بخاری لے گئی بخاری انشاءاللہ باقی رہن دی کتر بخاری نکال کے رہی گی انشاءاللہ غور کرنا ان مقدمے اندر بات کی لیتی ہے اور مولی صاحب نے امت روکیڑی بات سمجھا لیتی اس وقت مقدمہ پڑھ لیا کرو خلالِ عمال پڑھن تو پھیل میں ایک دفعہ سبر تو آرہے ہیں سر ساتھ کا بات مولوی چڑھے جو بخیانہ نظر ماری میں مولوی کیڑا ہے جب کوئی چلو کوئی شگرٹ پینے لے بندہ نو کوئی مولوی جا لاب جائے سیڈ مرنال خالی پیلی میں بھی تکیا میں آگا مولوی ہے چلو رونکے رونکے ٹور جا میں بھی سارا کر لے عدلت آگے پہ میں آگے پائنس میں آگے باس چلی دیکھائے لگا آپ نے کچھ وقت لگایا میں نے کہا ہاں وقت ہاں کچھ آپ نے ادھر کہے کدھر ادھر میں نے کہا ادھر کدھر میں نے کہا ادھر کدھر وہ رائے میں آپ کیا چاہے کچھ وقت لگایا اللہ کے لیے میں آگے کل دا چلے دو دن آنے سبر کی تا دو دن جانے کی تا چار دن تا اللہ جرہ آئے لانڈ ہے اور کی کڑھا دو دن سبر کی تا اللہ جرہ آئے پھر تغریر کی تا پھر واپس آ رہے کہنا کہا نہیں نہیں اللہ کی راہ اللہ کی راہ میں کچھ وقت لگایا بے وقوف آدمی دو دن جانتے دو دن آنے اللہ جرہ نہیں نہیں اللہ کی راہ میں کچھ وقت لگایا اصل میں اللہ کی راہ میں وقت یہ ہے کہ لوگوں اصلاح کے لیے آپ جو ہے تار سے نکلے وہ رائے میں آپ جائیں تو پھر ادھر کچھ وقت لگائیں میں نے کہا ٹھیک وقت لانے تھوڑا جو میں اگر مفتبو کرنے کوئی سمجھائے ہو آخر کوئی کوئی فوائد کوئی نقشانات کوئی فوائد کوئی اپنے دعوت تسی پیس کرو غور کرنے وہ نال ہو کہ بولو آپ سے جی تھیلہ بھی وہ میرے امیرے تھیلت نظر لگی کتاب ہوتے ہو تیس میں حق مار کتاب چکر میں اگر حضر حجی تو سیدھر تھوڑا جا سکر کرو میرے تھوڑی تھیلت حضرت امام ابو عنیف رحمت اللہ یا رہそう ایک بندہ وضو کر رہا جو امام صاحب ادوالوی اللہ کی بندے زنا چھوڑ دے چھوڑ دے знач وہ حران ہو یا کہنے لگا حضرت صاحب تو انہوں کے لئے جلے آگے میں زنا کرنا فرمایا نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ جیدو میں عوضو کر رہا ہے تو عوضو کے پانی گناہ گر دل تیرا زنا علیہ گناہ گر رہے آزی تو میں پانی بچوں بیر لیا اے پانی دھلے گر رہے آزی نا تو میں پانی بچوں میں نظر آگیا کہ گناہ کیڑا کرنا ہے حالانکہ بدکاری یہ کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ توبہ تو بغیر ماہ اور گر دیا میں کہا ہے حضرت صاحب نے پانی جو گناہ دے لیا حضرت پڑھو کہا ہاں اصل میں یہ علماء کی باتیں مذرگوں کی باتیں آپ یہ نہیں سمجھ سکتے یہ تو باتیں مذرگوں یہ ہے اصل نقصان استقلیب جو پٹی آنت چڑھ چکی جاتا کہ نہیں ہترے گی تل محمد سننے کی روشنی نظر نہیں آئے آئیے کہ سارے گتابہ پڑھ کے کھنگال ماری بشتی دیور کھنگالی کیا ہے بشتی دیور اندر اول کا آخر بے سمار تو نے ایسے یہ چیزہ ملنگی کیا کہ اگر شہر فوت ہو جائے شہر کسی عورت دا فوت ہو جائے دو سال بعد بچہ پیدا ہو جائے بچہ حلالی